اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاک سینٹ 24 نیوز میں ہوں آپ کی حوث شمائلہ خان سکھر سے ریپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف محمد لطیف مغل سکھر ملاد کانسل یو سی تین جنا چوک سکھر کے زیر انتظام سالانہ عظیم الشان جلسہ ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیر صدارت منظور نظر مفتی آزم مجاہد اہل سنت مشرف محمد قادری زیر نگرانی حضرت علامہ مولانا حافظ محمد شہزاد قادری کے شوکت سلام یتیم خانہ حال جنا چوک سکھر میں منقد ہوا عظیم الشان جلسہ ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان خان جانشین مفتی آزم استاد العلمہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ابراہیم قادری تھے جبکہ دیگر مہمان گرامی میں مولانا محمد عثمان فیضی مولانا محمد نومان خان قادری مولانا عفضل حسینی پیرزادہ عطاہ الرحمان ڈاکٹر سعید ایوان غیاس الدین قادری اسلاح الدین شیخ محمد حسین مکاتی مولانا ادنان مکاتی مولانا عاطف حسین شاہ فہیم الدین شیخ مولانا احمد رزا محمد رزوان قادری اور عبدالشکول قادری تھے جبکہ نظمات کے فرائض مولانا محمد نومان خان قادری نے انجام دیئے جلسے میں شریک عاشقان رسول میں بعض ذریعے قرآن دازی انعامات بھی تقسیم کیے گئے سالانہ عظیم الشان جلسہ ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے جانشین مفتی آزم اصاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ابراہیم قادری کا کہنا تھا کہ جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان کی پہچان ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ نعمتوں کا زیادہ سے زیادہ شکر عدا کرنا چاہیے بارہ ربیل اول آقے دو جہاں کا یوم پیدائش بڑی نعمت ہے قرآن و سنت اور صیرت طیبہ پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں پاک سین ٹونٹی فور نیوز سے بات کرتے ہوئے علماء اکرام نے کہا کہ بارہ ربیل اول آقے دو جہاں خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم پیدائش کا دن ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لئے رحمت العالمین بنا کر بھیجا اور اپنی خاص نعمت سے نوازہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان خود خالق کائنات نے قرآن مجید میں بیان فرمائی محسن انسانیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو اچھے اور برے کی پہچانتہ کی اور اعترام انسانیت کا درست دے کر دنیا میں امن و سکون کے ساتھ رہنے کا درست دیا ہے اختتام جل سے شرکہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لنگر کا بھی احتمام کیا گیا تھا مزید اپ ڈیٹ ہوئنے کے لئے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ پاکسینٹ24news.com.pk اگر یہ چیزیں اللہ رب العزت کی محبت سے اور رسول اللہ اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوم بھینا تمہاری نگاہ میں اور دو جائز محبتوں کا زیادہ ایک ہے خود کے رشتوں کی محبت رشتوں کی محبت میں ماں باپ کا اولاد کا بیوی کا مکانت کا تصور دیتا ہے ظاہر ہے کہ انسان ہے وہ اپنے قسم سے ماشد کماتا ہے انسان ہے زیادہ مکانت کے لئے مکانت کے لئے